بلوچستان آزاد تھا بلوچستان انشاءاللہ آزاد ہوگا اگر اگر یہ ذمہ داری ہندوستان کے ہندووں پہ ہے کہ وہ مسلمان کو آج آزاد دنائیں تو اس میں آپ کی بڑی پرانی تاریخ ہے کہ جب رسول اللہ پرافیٹ محمد کی اولادوں کا قطعہ ہوا تو راجہ داہی نے بنا دی ان کو اور جب ابو سفیان کے جنرل کو بھیجا کہ لے کے آؤ امام حسین کی اولادوں کو تو راجہ داہی نے لار مرا اس میں ہندوستان نے دنیا کے مسلمانوں پہ احسانہ کیے اور دنیا کی پہلی مسجد پرافیٹ محمد کی زندگی میں بنی ہندوستان میں اور رسول اللہ نے کہا کہ میں ہند سے نہیں ہوں لیکن ہند مجھ سے تو مغلوں نے اور باچوں نے جو اوپر سے آئے تھے ان کی چمری گوری ہوتی تھی ان نے کہا یہ حدیث تو اٹھا ہوئی گیا یہ کہ چکر میں بس گیا ہر دنیا کے رولر کو پرافیٹ محمد نے میسے لکھا سوائے ہندوستان کے ان سے نہیں کہا کہ تم کو مسلمان بننا پڑے گا ارے وہ تو پہلے سے مسلمان تھے جس پھیرے آپ لگاتے ہیں ویسے ہم لگاتے ہیں ملکہ لگا لیتے ہیں اس میں کیا بڑھ کرتا ہے ٹھیک ہے نا تھا آپ پکسر کو چھوڑے ہیں بھی کیوں ہو رہے ہیں آپ کا بکوہ نے ہمارا بھی ہے ام نے اس کا رجنام پکسی بڑھا کل سلوچستان کی آزادی ایک مسلمانوں کے ملک کی آزادی ہوئی تو یہ پہلی مجدبہ نہیں ہوگا پہلے آپ کے احسانات ہیں کہ ہمارے پروفیٹ کی اولادوں کو آپ نے بنا دی پھر احسانات ہیں کہ بنگلہ دیش جس پہ مسلمانوں نے وہ بربریت کی کہ تیس لاکھ مسلمانوں کو مارا ان کا کیا صورتہ ان کے رنگ کارے تھے ان کے قد چھوٹے تھے اور میرے جیسے اور ہمارے جیسے جو سیمی وائٹ لوگ ہیں پنجاز کے انہوں نے کہا جب ہی کو مسلمان ہے جنا اینہ چھوٹا جئے ان کی لڑکیوں کو آپ نے تواب بنایا گر میں رکھا کانٹی بانچ کی طرح ارے کس نے یہ کر دیا اس کو تو ویسے ہی اسلام میں اس کا کچھ اچھا کام نکال سکتے ہیں اگر شریعہ ہوتا تو ہفتہ پانچ ہزار جنرلوں کرنلوں کی گھردنے پھڑ چکی ہوتی تو بھائی تم اسلامی شریعہ چاہتے ہو ہم اپنائی کر دیں جنرلوں پہ اگر چل یہ تو چل یہ نہیں ہے تو ہمارے جو ہے جو جو شخص آج بلوکستان میں بچوں کو ہلی کافٹر سے بھیگ رہا آج کا لڑکا دس سال کا اس کی فوٹو لے کے سمال رہا ہم پہ ہر کرنل کی تصویر ہے ہم ہر کپتان کی تصویر جانتے ہیں ہر اس کمین آدمی کو جانتے ہیں جو اپنے غرور اور نشے کے اندر نعرہ تکبیر اللہ حبب کر کے غریب مسلمانوں کی گردنیں کار رہا ہے ہم انہیں معاف نہیں کریں گے اور ہمیں اگر مدد بلتی ہندوستان سے تو سر آنکھوں کے اور انشاءاللہ آپ کو بروچستان میں جائے ہند کی نعرہ ملے گا جائے ہند لیکن دو حضار چودہ میں بروچستان کی پہاڑی پہ کسی نے اردو میں لکھا اب کی بار موڈی سرکا ختم نہیں ہو بھی جب ہندوستانیوں نے دیکھی تحصیر انہوں نے کہا یا اللہ حبب نکھا ہو آپ میں سے کس کور تو پڑھنے آتی ہے ایک دو پروسٹ کو تو وہ لکھ رہا ہے اب کی بار موڈی سرکار اور یہاں کہے ہیں آسکر ڈلٹا چالی یہاں تو آئیس سکیڈے کھل گئے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہم کون ہیں ہمارے دن کو کھلویں جنا نے جو ہمارے ہندوستان کے بازو کاٹے ہیں وہ واپر جوڑ تو نہیں سکتے لیکن اکٹھا رہ تو سکتے اگر بھوڑان ہے وہ ہمارے ہندوستان کی ہے اور اگر پاکستان کو اسلامی عرب سوسائٹی میں بھی گریٹ کا جیسے وہ چائے والا بننا چاہتے ہیں وہ عرب میک یہ تو بن جائے ہم مارے دستان میں ساتھ ساتھ مارے دستان کو بٹھائیں گے سندو دیش کو بٹھائیں گے پختونستان کو بٹھائیں گے تو کم جگہ رہ گئی ہے اگر یہ لیمٹیڈ پاکستان راوی دریا کے پاس ہوگا تو یہ پانی سکھے گا خود ہی اکل آ جائی تو یہ کیا ہے ارے بھائی سکتے رہا تمہارا ہندوست ہے ہاتھ کا پانی لکھیں گے بھائی تو ہمارا پانی کی مانگ رہو پانی تو ہمارا ہے ہندس کا موسیق مانگ رہے ایک چوری پھر زینہ زوری اب پیسے دو پانی دے لو حقی کہنا بھائی یہ پانی ہمارا ہے آپ کو تقریب ہے ہم تو دیں گے ہم تو کشوییوں مجھے لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کون پتھر کس کی ایمبرسی پہ مالتا ہے تاریخ ستے صاحب آپ ہندوستان کے کس لوگ سواہ کونسٹرن سے چنوڑ درنا چاہتے ہیں موسیقی 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 موسیقی